یہ وادی نیلم کا ایک خوبصورت پوائنٹ دو سٹھ ہے جو کہ شاردہ کا حصہ ہے یہ دو سٹھ بریج پہ اس وقت ہم مجود ہیں دو سٹھ بریج سے دونوں طرف کا ویو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے میرے ساتھ سارے دوست اس خوبصورت ویو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اگرچہ ہمیں جلدی تھی اور ہم نے کیل کی طرف بڑھنا تھا لیکن اس خوبصورت مقام پر پہنچ کر ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں اسے زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کیا جائے اس طرف کا ویو بھی انتہائی دلکش رسین ہے دونوں طرف کی وادیاں اور خوابص طور پر یہاں کے لوگ اور ہے ہمیں اس کے لئے ہیں کمیٹ سکتے ہیں میں ڈپاڑا میں ڈپاڑا میں ڈپاڑا میں ڈپاڑا میں ڈپاڑا میں ڈپاڑا یہ خوبصورت ریزارٹ ایریا ہے اس طرف وادی کا خوبصورت ویو ہے جہاں بریج مجود ہے اس طرف یہ ریزارٹ ہیں یہ چھوٹا سا کشمیری بچہ بڑی خوبصورت مسکرات دیتے ہوئے شرمار ہے حالکہ کاروبار کر رہے ہیں اور یہ ہمارے یہ کنٹری ریزارٹ ایک بہتی خوبصورت اور پرسکون جگہ پر مجود ہے یہاں بہتی خوبصورت سیٹلمنٹس بنائی گئی ہیں ان سیٹلمنٹس کے بیچ یہ ہمارا گروپ یہاں مجود ہے ہم نے بادی اکیرن میں سٹیک کیا ہے لیکن مجھے یہ پلیس کافی بہتر لگی ہے اور اپروکس انڈیٹ میں نے اسے اپنے دو سٹھ شاردہ یہ خوبصورت جگہ ہے یہاں سے وادی کا ایک خوبصورت ویو ہے کیونکہ اس جگہ پر ریش وغیرہ نہیں ہے اس وجہ سے اور زیادہ ہوتل وغیرہ کے وجہ سے کچھرا وغیرہ بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایک بڑی پیسفل سیٹلمنٹ ہے جہاں یہ مجید یہ جواد اور وادی نیلام شاردہ یہ دو سٹھ پر مجود ہے خوبصورت سیٹلمنٹ ہے شروع آغاز میں ہی یہ ایک مارکیٹ دکھائی دے رہی ہے جہاں کچھ مقامی لوگ مجود ہیں جرنل سٹور ہے مجید میہاں ڈی ایس ایل آر سے فوٹوگرافی کے جور دکھاتے ہوئے سلام علیکم دو بردست یہ ایک پوری سیٹلمنٹ مجود ہے بھائی یہاں اوپر ہوتل وغیرہ ہے کوئی ریزارٹ وغیرہ نہیں ہے کوئی بھی ہوتل نہیں ہے سارے مقامی لوگوں ان خوبصورت پگڑنڈیوں سے ہوتے ہوئے ہم آگے کی جانے بڑھ رہے ہیں یہ ایک مقامی لوگوں کی سیٹلمنٹ ہے ہم سے بچے وہ ہمیں دیکھ کے پریشان ہو چکے ہیں اس طرف سے بادی نیلم میں شاردہ کے مقام کے قریب دو سٹھ کی ایک مقامی سیٹلمنٹ کے قریب ہم مجود ہیں یہاں سے بادی نیلم ہم کبیو بھوتی دلکش اور حسین ہے خاص طور پر اس بریج سے دونوں طرف وادی کبیو بھوتی خوبصورت اور دلکش ہے ہم تھوڑا سا کلچر اور مونٹین سنڈری کو انجوائے کرنا چاہا رہے تھے اوپر اوپر نہ جاتے او یار راستے سارے جائے ہاں جی کیسے لگیا یہ جگہ یہ ہے تھوڑا ٹوارس سے کنونشنل ٹوارس سے ڈیفرینٹ ہو گیا ہے بہتی خوبصورت سیٹلمنٹ ہے یہاں سے اس کا بھیو بہتی خوبصورت ہے تیک ہے اس طرف دریا نیلم بہرہ ہے امیزنگ پلیس یہ ہمارا ٹوار ہے جی یہ ہمارے سی آر وسیم صاحب ہے کیسے ہیں سردار صاحب یہ خیر ایدر بھی یہ ملا کوٹ پہن گیا ہے کشمیر کا نظام چلتا رہے گا سر آپ کے کنٹرول میں ہے کوئی چیز بار تو نہیں ہے آپ کے اپنی طبیعت کنٹرول میں ہوئی ہے یہ سردار صاحب ہے یہاں پر لیڈر کی ضروری ہے سر کہتا ہے ساری ساری وادی میں خرید لوگا وادی خرید لوگ ہے یہ دوسرڈ کا بریج مجود ہے اصل جو ویو ہمیں ملتا ہے اس وادی کا وہ اس بریج سے دونوں اطراف کا ویو ہے جو کہ کافی خوبصورت ہے آل باتا اس طرف بڑھنے کا پرپس یہاں سیٹلمنٹس کو دیکھنا ان کے لیونگ سٹیل کو دیکھنا ان کے کھیتوں کو دیکھنا اور تھوڑا سا چڑھائی سے بھی انٹرڈیوز کرانا تھا بھئی آجو آرام آرام سے آجو نالے کے دوسری طرف بادی نیلم کا روڈ گزر رہا ہے اگر ہم کرن سے شاردہ اور آگے کیل کی طرف بات رہے ہوں تو ہمیں اس روڈ سے گزرنا پڑتا ہے اور وہاں ہم اس بریج کے قریب سے گزرتے ہیں یہاں ایک بہت بڑی سیٹلمنٹ مجود ہے شاردہ سے کافی خوبصورت جگہ ہے کیونکہ شاردہ ابھی رش وغیرہ کی وجہ سے اور وہاں کافی ساری سیٹلمنٹس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے آل باتا یہ سیٹلمنٹ ابھی اپنے ارجنل سورت میں اگزیسٹ کر رہی ہے تھک گئے ہو جوانو ہو خدا کے بندے مکینیک انجینئر ہو پہاڑوں کے دامن میں ایک تنہا جگہ پیس ترہا ہے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے کی حسرت کئی سالوں سے مجود ہے خدا نے موقع دیا تو شہر شاہ کی زندگی کو چھوڑ کر ہمیں بھی ایسی زندگی میسر ہوگی اور ہم بھی اس سے پور طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں گے روزگار کے وسائل ہر جگہ مجود ہیں اگر خدا وہاں رسک دے سکتا ہے تو وہ دیفنیٹل یہاں بھی دے سکتا ہے اوہو امیزنگ چراغہ ہے جہاں مقامی خواتین جانور چرانے کی گھر سے مجود ہیں ٹھیک ہے اس طرف یہ خوبصورت سیٹلمنٹ ہے اس طرف ایک وسیع اوری سیٹلمنٹ ہے سب ہی لوگ تھوڑا سا موٹیویٹیڈ ہیں اس کے ایک بنیادی وجہ سبا کا وقت ہے اس موسم میں لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے بھرپور طریقے سے یہ سامنے بھادا لائے یہاں پہ جائیں گا بھادا جانا ہے جانا تو ہم اوپر بدنوں تک چاہ رہی تھے چوٹیوں تک لیکن کیونکہ ہمیں اڈنگ کل پہنچنا ہے ناچتہ بھی کرنا ہے اور کافی سارے معاملات تیہ کرنے ہیں اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ واپس کی طرف پڑھیں اور اس خوبصورت ویلیج کو پھر کسی آنے والے وقتوں پہ چھوڑ دیتی آنے والے وقتوں پہنچنا ہے اور بھائیں رکھنم مجھے ڈیسی پہنچنا ہے ڈیسی 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 ملتا ہے 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 یہ ہے ہمارے شاہ صاحب جو تصویریں بنوانے کے چکر میں پتھر پر چڑے بیٹھے ہیں لیکن اس کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ایک خوبصورت مقام ہے شاردہ دوسٹ یہ بریج ہے دوسٹ کا اور اس طرف یہ جو پانی دیں گے ہو ویڈیو ڈیو 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 � موسیقی 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 موسیقی